ہائی فرنڈز سلام علیکم رانک جان وراغز میں آپ سب کا ویلکم تو کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آگئے ہیں یہاں پہ عبداللہ خان اسٹیٹ میں یہ چند دنہ بردرس کے پاس ہے تو یہاں پہ ہم آگئے ہیں یہ والی بیلڈنگ میں بکوز یہاں پہ میرے ہزبن کی ابھی نیو نیو ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی آفیس لی ہے تو یہاں پہ آگئے تھے ہم لوگی عبداللہ خان اسٹیٹ ہے پورا شاپنگ کا ایریا ہے یہاں پہ بہت اچھے سے اچھے اچھے ہر ٹائپ کے ڈریسز ڈریس مٹیریلز بچوں کے بڑوں کے بڑا کمپلیکس ہے یہاں پہ ہر چیز ملتی ہے تو یہاں پہ ایک کمپلیکس میں یہاں پہ ہم نے ایک آفیس شیفٹ کی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں مصیر اور فائلہ اوپر آگئے یہاں پہ آفیس اوپن کر رہے ہیں یہاں پہ شروع شروع میں تھوڑا تھوڑا ہم نے سیٹنگ کر لی ہے تھوڑی بہت سیٹنگ باقی ہے تو یہاں پہ ایکچولی میرے ہزبن کا جو اورگیانی کا جو بز ہزبن کر رہا کر آکے تھوڑا سا فرنیچے وگیرہ شیفٹ ہونے کے بعد ہم لوگ آئے جو آج فرس ٹائم ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم نے سوچا یہ اس کا بھی ایک چھوڑا سا کلیپ بنا لیتے ہیں تو بچوں کی سکول وگیرہ ہو گئی تھی تو شام کے ٹائم پہ ہم ادھر تھوڑا سا سناکس وگیرہ ٹی ٹائم سناکس کھانے کے لیے بچوں کے لیے لے کے آگئے اور تھوڑی دیر یہاں پہ آفیس میں ٹائم سپینڈ کر کے جائیں گے اور یہاں پہ فرہان کو اس کے اببہ نے اٹھا لیے تھے اور یہاں دیکھو فرہان سائلنٹ رہتا ہے ہمیشہ اس کے اببہ کی گود میں یہ دیکھو اس طریقے سے اور تھنڈی بھی جیسے بہت شروع ہو گئی ہے تو میں اس کو اچھے سے تھنڈی کے گرم کپڑے پہنا کے لے کے آئی تھی اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے تھوڑی دیر ہاف انار ایک گھنٹہ یہاں پہ ٹائم سپینڈ کیا تھوڑا بچوں کے ساتھ انجوائی کیا اور اس کے بعد بچوں کی نانی کے ہاں تھا تھوڑ کی نانی کے گھر پہ تو یہاں پہ تھے بہت سارے بچے یہاں پہ دیکھو فاہیلا بھی اپنے نانا کی گود میں بیٹھی ہے تو میں نے سوچا یہ کیوٹ کیوٹ بچوں کو ہم ریکارڈ کر لیں گے اور یہاں پہ ماشاء اللہ دیکھو فرہان کو ہم نے ریڈی کر لیا تھا اور کتنا کیوٹ لگ رہے سارے بچے یہ دیکھیں یہاں پہ فرہان ہے اور یہاں پہ ہماری پھوپو کے بچے ہیں مامو کے بچے ہیں سبھی لوگ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے get together ہو گئے تھے یہاں پہ تھی ہ ہمارے گھر میں چھوٹی سی دعوت اور اس کے بعد دعوت کے کھایا ہے دعوت کے بعد ہم نے کھایا میٹھا پان میرا فیورٹ میٹھا پان تو اس کو ریکارڈ کرنا میں کیسے نہیں بھولتی اور یہ ہے مسیرہ کی فیورٹ چیری تو یہ چیری میں دے رہی تھی مسیرہ کو اور اس کے بعد میں یہ ہمارا میٹھا پان سب سے زیادہ فیورٹ مجھے اور فاہیلا کو زیادہ پسند ہے تو یہی پان کھانا وغیرہ ہو گیا تھا اور مرشاللہ چائے وغیرہ ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہم نے کھا لیا میٹھا پان تو چل شیئر کیجئے میری چینل کو لائک ضرور کیجئے اور میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ ماں وغیرہ کس طریقے سے اس نے ڈالا ہے تو ماشاءاللہ کوٹنگ وغیرہ اچھی کی ہے اور اوپر سے سجا وجا کے دیا ہے اور یہ دیکھانے میں بھی بہت ہی ٹیمٹنگ تھا تو چلے میری چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چھوٹے سے منی ولوگ کو ضرور سبسکرائب کرنا ضرور لائک کرنا نہ بھولے چلیے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ